نمسکر دوستو میں حسوم چودری اور سکسیس فلس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ سبی کا ہر دکھ ساغت ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 31 اکٹوبر ہے اور 31 اکٹوبر کو ہمارا پورا دیش مناتا ہے راشتی ایک تا دیوز یا در نیشنل یویٹی دی اور یہ دن ہم کیوں مناتے ہیں کیونکہ آج کے دن ہمارے دیش میں سال 1855 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماہان سکشیت کا جنم ہوا تھا یہ ماہان شکشیت آگے چل کے بھارت کے سبتنترتہ سنگرام میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور آگے چل کے آجاد بھارت کے پہلے ڈپٹی پرائیم منسٹر یعنی اپ پردھان منتری بنتے ہیں اور پہلے گرہ منتری بھی بنتے ہیں جیہاں میں بات کر رہا ہوں سردار بلہ بھائی پٹیل کی آپ سب ہی ان کو بھلی باتی جانتے ہیں سردار کا مطلب ہوتا ہے چیف اور یہ ان کو اپادی ملی تھی چیف یعنی کی آپ جانتے ہیں لیڈر ہوتا ہے اور بلہ بھائی پٹیل ان کا نام تھا ان کو بھارت میں the iron man of india کہا جاتا ہے iron man مطلب لوہ پرش اور ان کو the بسمارک of india بھی کہا جاتا ہے بسمارک کون تھے آپ کو پتہ ہوگا وہ ویکتی تھے بسمارک جنہوں نے جرمنی کو یونائٹ کیا تھا 1871 تو جس طرح سے بسمارک نے جرمنی کو یونائٹ کیا اسی طرح سے سردار بلہ بھائی پٹیل نے بھارت کی آجادی کے بعد جو بھارت میں برٹش شرس کے دوارہ directly rule کیا جارہا تھا وہ حصہ تو بھارت کو مل گیا لیکن اس کے علاوہ تقریباً 565 ریاستے تھی جو کی پرنسلی اسٹیٹس کہے جاتے تھے جن میں راجوارے کام کرتے تھے اور ان کے پاس یہ چھوڑ تھی کہ وہ یا تو بھارت میں ملیں یا پاکستان میں ملیں یا پھر آجاد رہیں لیکن کس طرح سے شام دام دنڈ بھید کی نیتی سے سردار بلہ بھائی پٹیل نے ان سبھی دیشی ریاستوں کو بھارت کے اندر ویلے کرویا اور ویلے کرنے کے بعد آج کا جو بھارت کا آپ نقشہ دیکھتے ہیں وہ بن پایا یہ سردار بلہ بھائی پٹیل ہی تھے جس طرح جس کی وجہ سے آج کا بھارت آپ جس طریقے کا دیکھتے ہیں جس طریقے کی اس کی تصویر دیکھتے ہیں وہ بن پائی وہ سنبھا ہو پائی تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کی بائیوگرافی دیکھیں گے ان کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے کونٹریبوشن کی بات کریں گے کی کس طرح سے انہوں نے بھارت کی آجادی کی لڑائی میں اپنا کونٹریبوشن دیا اور آجادی کی لڑائی کے بعد جب بھارت آجاد ہو گیا تو دیش کے گرہ منتری رہتے ہوئے اور اپردھار منتری رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے کام کی اور ان کے لگی ایسی کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے تو اس مہان سکشیت کو ہم پرنام کرتے ہیں ان کے جنم دیوز پہ اور اس کے بعد ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو کون تھے پٹیل زیادہ تر لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ایمپورٹنٹ میمبر تھے انڈین نیشنل کانگریس جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی آجادی سے پہلے سے تھی اور یہ پارٹی جو ہے یہ اس میں تمام طریقے کے لیڈر تھے جس میں بوس جیسے لیڈر بھی تھے گاندی جیسے لیڈر بھی تھے یہاں پہ جوالال نیرو بھی تھے پٹیل بھی تھے اور بہت سے ایسے لیڈر تھے اور گرم دل نرم دل سب ہی طریقے کے لیبرل کانزرویٹیو سب طریقے کے لیڈر تھے اور پیریڈ آف ٹائم کانگریس میں کئی بار فکشنز بھی ہوئے ان الگ لگ بچار دھاراؤں کے لیڈرز کے بیچ میں لیکن اگر پٹیل کی بات کریں تو پٹیل کو کانزرویٹیو میمبرز میں مانا جاتا تھا کانزرویٹیو دھڑے کے لیڈر مانے جاتے تھے یہ لیبرل والے میں حالانکہ ان کی کافی لیبرل سوچ تھی لیکن پھر بھی ان کو کانزرویٹیو میں مانا جاتا ہے ایک اوور اول ان کی اگر پولیٹیکل تھوٹ کا اگر آگلن کیا جائے تو اس کے بعد اگر بات کریں سردار کو تو سردار کی اپادی ان کو ایک آندولن کے بعد ملی تھی اس کے آگے میں آپ سے بات کروں گا تو سردار کا مطلب چیف ہوتا ہے اگر ہندی اردو اور پرشن بھاشا میں آپ دیکھیں تو سردار یہ شبج استعمال کیا جاتا ہے اور سردار مطلب چیف لیڈر اور پہلے ہوم منسٹر رہے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے بھارت کی جو انٹرگیشن رہا بھارت کے اندر جو ویلے رہا دیش ریاستوں کا اس میں انہوں نے بہت مہتپونی یوگدان نبھایا اس کے بعد انڈو پاکستان وارج اور انیس سو سینٹالیسٹ کا اس میں بھی انہوں نے رہت مہتپونی یوگدان نبھایا تھا یہ بھارت کی وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے جو انٹرگیشن گورنمنٹ جو انٹرگیشن گورنمنٹ تھی جب سال انیس سو سینٹالیسٹ میں دیش آجاد ہوا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سویدھان لکھا جا رہا تھا تو سویدھان لکھنے کے بعد پہلا چناؤت انیس سو اکیاؤن میں ہوا لیکن اس سے پہلے ایک انترگیشن گورنمنٹ بنی تھی جس میں پرائیمنیسٹر جو ہے اس سمیں جو پہلے کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے جوہالال نیرو ان کو بنایا گیا پی ایم اور جوہالال نیرو کے ڈپٹی کے طور پہ ان کو سردار واللہ بھائی پٹیل کو بنایا گیا ڈپٹی پی ایم اور گرہ منتری بنے گیا یہ وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں انترگیشن گورنمنٹ کے ممبر ہیں اب بات آتی ہے وہ بھی میں بات کروں گا کئی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پٹیل جو ہے وہ پہلے پردھان منتری کیوں نہیں بنے اس کے بارے میں ہم سنشپٹ میں بات کریں گے اور سیپریٹ ویڈیو بھی میں اس کے اوپر جلدہ ہی لے کے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی ارلی لائف ان کے جنم سے لے کے ان کی مرتیوں تک ساری کہانی کو ہم نسکس کریں گے ان کا پورا نام تھا واللہ بھائی جاویر بھائی پٹیل تو واللہ بھائی تو ان کا نام تھا جاویر بھائی پٹیل ان کا نام تھا 1875 میں ناڈیاد میں ان کا جنم ہوا ناڈیاد اس سمیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا گجرات میں بلٹش انڈیا کا پارٹ تھا ناڈیاد آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ایند آباد سے کچھ دوری پہ اور یہ ان کا پیترک گاؤں ہے اور پیترک گھر ہے ان کا یہاں پہ ان کا جنم ہوا پیتا کا نام جاویر بھائی پٹیل اور مادر کا نام جو ہے وہ لارڈ بھائی تھا ان کے جاویر بھائی پٹیل اور لارڈ بھائی کے چھے بچے تھے اس میں یہ پورت نامبر پہ تھے اب جو ان کی جنم تھی تھی ہے 31 اکٹوبر اس کا ان کے میٹرکولیشن ایگزام پیپرز کے علاوہ کہیں پہ بھی جکر نہیں ملتا کہ یہ اسی دن ان کا ایگزیگ جنم ہوا تھا کوئی افیشل ریکورڈ نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ٹینت کا سٹیلکیٹ اس میں ایک ڈیٹ لکھی جاتی ہے کہ جنم کب ہوا تو 31 اکٹوبر اس میں بتایا گیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت میں ایسا ہوتا ہے گرامین شتروں میں کہ کئی بار بچے کی جو جنم تھی تھی وہ الگ لکھ دی جاتی ہے جو ہوتی ہے اسے الگ سیپٹ لکھ دی جاتی ہے لیکن کیونکہ یہی ہمیں پتا ہے تو 31 اکٹوبر کو ہی ہم ان کا جنم دیوز مناتے ہیں اور اسی دن نیشنل یونٹی دے بھی مناتے ہیں ان کے جو پتا تھے جاویر بھائی پٹیل انہوں نے 1857 کی جو کرانتی ہوئی تھی جو سیپوئی موٹینی جس کو بول دیتے ہیں the fast independence war بول دیتے ہیں اس میں انہوں نے رانی لکشمی بھائی جو جہاسی کی رانی تھی ان کی سینہ میں پرسپیٹ کیا تھا وہ ان کی طرف سے لڑے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ لکشمی بھائی بہت بہادری سے لڑی لیکن انتھتہ ہے 800 سٹاون کی کرانتی جو ہے وہ سکسیسول نہیں ہو پائیں جہاسی بھی ہار گیا اور بہت سارا حصہ ہار گیا تھا بھارت کا لگ لگ جگہ جو بھی لیٹ کر رہے تھے اب ان کا جو جنم ہے وہ کیونکہ ایک ہندو middle class agricultural family میں ہوا traditional ہندو family تھی اور ان کے یہاں پہ agriculture ہوگی رہا ہوتا تھا تو middle class family سے تھے یہ education جو ہے انہوں نے کرمساد میں کیا شروعاتی سمیہ میں انہوں نے middle school وہاں سے کری اس کے بعد جب یہ 16 سال کے تھے تو 1881 میں ان کی شادی ہوئی جاویرباب سے جاویرباب ان کی وائف کا نام ہے جاویرباب جی سے شادی ہوئی اور اس کے بعد 22 سال کے جب یہ تھے تو انہوں نے اپنی دسوی کی پڑھائی پوری کری نادیا میں جو جگہ تھی اس میں انہوں نے 8007 میں 8007 میں اپنی دسوی کی پڑھائی پوری کری لیکن اس کے بعد ان کے بھائی کی بہت اچھا تھی کہ یہ آگے چل کے لوگ کی پڑھائی کریں اور انگلینڈ جائیں کیونکہ اس سے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ کی پڑھائی کرنے کے لئے جو بھارت کی پہلی پارلیمنٹ ہی آپ دیکھ لیں اس میں جو بڑے لیڈر تھے چاہے وہ پٹیل ہوں چاہے وہ نیرو ہوں چاہے وہ گاندی ہوں یہ بڑے لوگ جو ہیں جیدہ تر جو بڑے لیڈر تھے یہ جیدہ تر وکیل تھے لائر تھے اور باہر پڑھ کے آئے تھے تو ان میں سے ایک پٹیل بھی تھے ان کو انگلینڈ جانا تھا لوگ کی پڑھائی کرنے جانا تھا تو سکول کارس کرنے کے بعد انہوں نے کچھ لوگ کی کتابیں کھری دی ڈسٹرک پلیڈر ایگزامنیشن کو پاس کیا پھر کچھ سمیے کے لئے انیس سوز میں سے انہوں نے جو ہے گودرا میں لوگ کی پریکٹیسز کی اور اپنی وائف پہ ساتھ یہ رہنے لگے انہوں نے اپنا گھر یہاں پہ بنا لیا گودرا میں ہی اور کافی فیمس ہو گئے تھے ایک اچھے وکیل تھے اچھے وقتہ تھے اور کورٹ میں اپنی بات کو اچھے سے ریپریزینٹ کر پاتے تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا گاندھی جی کے سندھر میں کہ وہ ایک اچھے وکیل نہیں بن پائے کبھی وہ اچھا defend نہیں کر پاتے کسی سیچویشن کو وہ اچھے وقتہ تھے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت سپورٹ کرتے تھے پورے دیش میں اتنی ان کی بات سنی جاتی تھی کہ لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے لیکن لو پرکٹیسز میں وہ ایک اچھے لوئر کے طور پر سکسس نہیں ہوئے جتنے کی پٹیل ہوئے ان کے دو بچے تھے ایک بیٹی جن کا نام تھا مانی بھائی 1904 میں ان کا جنم ہوا ایک بیٹے جن کا نام تھا دہیا بھائی دہیا بھائی جو کہ بھائی جن کا جنم ہوا 1906 میں تو پھر آگے چل کے انہوں نے کیا ہے کہ اچھے وکیل بن گئے لیکن وکیل بننے کے دوران اس سمیں ایک پلے گایا تھا پلے گایا تھا جو آپ جانتے ہیں بیماری تھی اپیڈیمک تھا اس کے کونٹریکٹ میں یہ آگے جب اپنے دوست کو سیوہ کر رہے تھے ان کی کیونکہ وہ بیمار تھے ان کے دوست تو کونٹریکٹ آگے بیماری کی کونٹریکٹ میں آگے بیمار ہوگے پھر یہ ناڑی آر سے لے گئے واپس اپنی فیملی کے پاس وہاں جا کے ٹھیک ہوگے ان سے پلے گ سے تو بچ گئے اور اس کے بعد 1902 میں اگر ہم بات کریں تو پریکٹس کی پڑھائی لوگ کی پڑھائی وگرہ پیسک پڑھائی جو ہے وہ بھارت میں انہوں نے کر کے کھیڑا ڈسٹک میں بورساروالے حصے میں کر کے پھر آگے چل کے ان کا یہ تھا کہ ان کو انگلینڈ جانا تھا تو ان کا ایک ٹکٹ ملتی ہے جس کا نام ایک ٹکٹ خریدتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویجے پٹیل ویجے پٹیل لکھا ہوتا ہے واللہ بھائی پٹیل واللہ بھائی جاویر بھائی پٹیل بھی اس کا اور نہ مطلب ہو سکتا ہے اور دوسرا ویتل بھائی پٹیل بھی ہو سکتا ہے ویتل بھائی جاویر بھائی پٹیل بھی ہو سکتا ہے اور ویتل بھائی ان کے بڑے بھائی تھے ویتل بھائی پٹیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ واللہ بھائی جا کے پڑھائی کریں انگلینڈ ایسا ان بھائیوں کے بیچ میں جو بھی بات چیت ہوئی تو پہلے ویتل بھائی پٹیل جاتے ہیں اس کے بعد باد میں والل بھائی پٹیل جاتے ہیں اب انیس سو نو میں جو پٹیل صاحب ہیں ان کی جو وائف ہیں جعوربہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں سریسلی بیمار ہو جاتی ہیں اور بومبے کے ہسپیٹل میں ان کا آپریشن تھا اور لیکن وہ ریکور نہیں ہو پائی یہ سیڈ وومن تھا ان کے لئے اور جب جاویروہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی اس سمیہ پٹیل جو ہیں وہ کورٹ میں ایک کیس لڑ رہے تھے اور یہ نیوز ان کو کورٹ روم میں ہی ملتی ہے ان کو ایک نوٹ ملتا ہے اس میں یہ نیوز آتی ہے کہ آپ کی وائف کا دیہانت ہو چکا ہے اور یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنے کورٹ کے کیس کو کمپلیٹ کیا وہ جو بھی وہاں پہ اپنی بات کر رہے تھے کر رہے تھے انہوں نے پورا کیا اس کے بعد وہ باہر آئے ایسا نہیں ہے کہ ان کوئی چیز کا دکھ نہیں تھا لیکن وہ اپنا کام جو ہے اسے بھی سائیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے کام کیا انہوں نے اپنی لائف میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کری اور ارلی ایز میں ہی وہ ایک طرح سے کیا ہے سکتے اپنی وائف کو کھو چکے تھے اپنی پارٹنر کو کھو چکے تھے پھر وہ جب چھتیس سال کے ہوتے ہیں سال انیس سو دس میں تب ہو جاتے ہیں لوگ کی پڑھائی کرنے کے لیے انگلینڈ اور میڈل ٹیمپل ان میں وہاں پہ انہوں نے لوگ کی پڑھائی سٹارٹ کر دی بہت ہارڈ ورکنگ تھے تو انہوں نے لوگ کا جو کورس ہے وہ کچھ منٹس ارلیئر کر لیا پہلے کر لیا اور ٹوپ کیا رومر لوگ میں تو انہوں نے ٹوپ کیا اور بعد میں سال انیس سو تیرہ میں یہ بھاپس لوٹ آئے اور یہاں پہ آکے احمد آباد میں لوگ کی پریکٹس کرنے لگے جو ایک لوگر جو کی بیٹین سے پڑھ گیا تھا ویلسٹر بن گئے کریمنل لوگ کے اندر یہ بن گئے ان کو کافی نام ملا تھا اور ویسٹرنائز لائف سٹائل اس سمیں بڑا ویل مینر بیہیوئر ویسٹر پہننا اپنے جو چیزیں ہیں اس میں بڑے سپسٹیکیٹر طریقے سے رہنا اس سمیں تک ان کو کوئی پولٹکس میں زیادہ انٹریسٹ تھا یہ بات دھیان رکھئے گا شروعاتی سمیں میں ایک پوری طرح سے بیریسٹر بنے ہوئے ایک پوری طرح سے بیٹین سے آیا ہوا ہوئے پڑھا ہوگا لکھا اور اس طریقے کے کپڑے پہنتا ہے سوٹ گوٹ کوٹ پہنتا ہے یہ تھا لیکن یہ چیزیں بدل گئی جب سال 1917 میں مہاتمہ گاندی سے ان کے ملاقات ہو کی ہے اور مہاتمہ گاندی کا برٹش حکومت کے خلاف جو لڑائی لڑنے کا جو طریقہ تھا اس میں ایک بہت ہی مہتپونہ چیز تھی کہ برٹش کلچر برٹش کپڑے اور برٹش جو پروڈیکٹ سے ان کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے ان کے ویعاپار کے اوپر ہمیں چوٹ پہنچانی ہے اور بھارتی اتا کو اپنانا ہے تو ہم کیا ہے سکسس ہو پائیں گے برٹشز کو بھگانے میں کیونکہ ان کی لڑائی تو کوئی تلوار بھالے اور بندوک والی لڑائی تھی نہیں گاندی کی سکتے اور اہینسہ سکتی آگرہ والی لڑائی تھی تو اس کے گاندی جی کے اگر ویچاروں سے کوئی سہمت ہوگا تو اسے گاندی جی والا وہ واسطہ اپنانا پڑے گا ستی آہینسہ کا راستہ اپنانا پڑے گا اور ایسا ہیوک کے اندولن کے طور پر ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ برٹشز کا جو ویسٹن جو بھی چیزیں ہن کو تیاغنا پڑے گا اور یہ ہوا بھی آگے چل کے ان کے view change ہوئے اور وہ پوری طرح سے خادی پہننے لگے اور ساری طرح سے وہ گاندی جی کے ایک طرح سے ایک follower بن گے disciple بن گے بہت مہتمن disciple بن گے تو یہ سب چیزیں ہیں آگے چل کے کیسے ہوا اس کی بھی ہم بات کریں influence کیسے ہوا گاندی جی گاندی جی کا فرق کیسے پڑھا ان کے اوپر تو گاندی جی سے جب ملے تھے تو شروعاتی سمیہ میں گاندی جی کے principles جو تھے ستیو رہنسہ کا راستہ اور ان سے بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ پرباہو پڑ گیا تھا اور گاندی جی جو جو چیزیں کر رہے تھے وہ پتا تو سب کو تھا ہی کہ ایک ویکٹی ہے جو ساؤتھ افریقہ میں ایسے آندودن کر کے آئے ہیں پھر بھارت آئے ہیں بہت سے چیزیں پتا تھے لیکن شروعاتی سمیہ میں نہیں لیکن گاندی جی جب ان سے ملے دونوں گزراتی تھے اور ملے یہاں پہ تو اس کے بعد ان کے اوپر فرق پڑا پٹیل کے اوپر کہ گاندی میں دم ہے گاندی کے وچاروں میں دم ہے تو اس لیے وہ ان کے فولوور بن گئے اور نون وولنس کا پاتھ بھی اپنایا اور بھارتیتہ کا راستہ بھی اپنایا تو یہاں سے انہوں نے گاندی جی کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ایک پکے ان کے فولوور بن گئے تو یہ سب چیزیں ہو گئی کچھ ہی لیڈرز جو ہے اس سمیں گاندی جی کے جو طریقے تھے ان سے بلیو نہیں کرتے تھے گرم دل کے کچھ نیتا تھے ان کو لگتا تھا کہ گاندی اور جو لیبرل لوگ ہے یا پھر جو وہ ونگ کے لوگ ہیں نرم دل کے ونگ کے لوگ ہیں وہ سوفٹ ہے اور وہ بیٹریشرز کو یہاں سے بھگا نہیں پائیں گے گاندی جی کا جو سیویل ڈیس آبیڈنس مومنٹ تھا جو آگے چل کے ہوا تھا انیس سو تیس میں وہ مین اندون تھا لیکن سیویل ڈیس آبیڈنس کئی بار انہوں نے کئی بار کیا ہے تو اس کو بھی اپوزیشن ملا کئی ڈیڈرز کہہ رہے تھے کہ اس سے کام چلے گا لیکن پٹیل نے ان کو ہمیشہ اس چیز کے لئے سپورٹ کیا ایون آپ جانتے ہیں کہ 1946 میں اس چیز کی تو بات کریں گے کہ جب سب سے بڑے دعویدار تھے کانگریس پریزیڈنسی کے پٹیل تو وہ پٹیل اگر پریزیڈنٹ بنتے اس وقت کانگریس کی تو وہ پردان منتری بھی بنتے بھارت کے پہلے انتریم گورنمنٹ کے لیکن گاندی جی کے کہنے پہ انہوں نے اپنی کانڈیڈنسی کی جو تھی وہ بھی واپس لے لیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے گاندی جی کہہ رہے ہیں نہیں تو نہیں کیوں ہوا تھا اس کی آگے بات کریں گے پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاندی کا انفلنس کس طریقے سے تھا پٹیل جی کے اوپر تو یہ سب چیزیں ہیں پھر آگے چل کے دیکھیں 1917 میں گاندی جی جو ہے وہ ایک پوپلر فگر بن چکے تھے کھیڑا اندولن ہو چاہے وہ بیہار کا اندولن ہو کئی جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اندولن کر دیئے تھے تیم چار بار کسانوں کے پکش میں مزدوروں کی میلز کے احمد آباد میل ہو چاہے یہ یہاں پہ کھیڑا اندولن ہو ان میں گاندی جی کیا یوگنان رہا تھا اور اس میں یہاں پہ آکے پٹیل ان سے جوڑے تھے تو یہ سب چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھیں اور پٹیل نے یہاں پہ انڈیا نیشنل کانگریس کو بھی جوئن کر لیا تھا گجرات سبا کے سیکریٹری بن گئے تھے گاندی جی کے کیمپینس میں وہ ان کے ساتھ تھے کھیڑا ڈسٹیکٹ میں اس سمیں 1917 میں پلیگ اپیڈیومک کی وجہ سے اور اس کے بعد ایک فہمائن کی وجہ سے 1918 کے کھیتی باڑی بلکل چوپٹ ہو گئی تھی پرو فیلیر ہو گیا تھا لیکن پرو فیلیر ہونے کے باوجود بھی برٹش گورنمنٹ نے لینڈ ریوینیو میں جو ٹیکسیشن ہے اس میں چھوڑ دینے سے منع کر دیا تھا اس چیز سے فارمرز اور جمعیدار جو ہے وہ بہت زیادہ ناراج ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی پاس چوئیس نہیں تھی وہ کہاں سے ٹیکس بڑے ان کی پاس تو تھا ہی نہیں تو اس ایجیٹیشن میں پٹیل نے ان کو لیڈ کیا گاندی جی بھی تھے اور پٹیل نے میں نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ آپ ٹیکس مت دیجئے لیکن آپ ایک چیز ہے کہ آپ کسی بھی طریقے کی ہمسہ نہیں کریں گے گاندی جی کے راستے پہ چلیں گے تین مہینے تک یہ کیمپین چلا یہ ایجیٹیشن چلا فارمرز کا پروٹیسٹ چلا انہوں نے برٹیش گورنمنٹ کے خلاف کسی طریقے کی وولنس نہیں کری لیکن کسی طریقے کا ٹیکس دینے سے بھی منع کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پیڈ آف ہوا کافی دنوں تک یہ چیز ہوئی کہ کئی وولنٹیرز اور فارمرز کو آریسٹ بھی کیا گیا لینڈز کو بھی سیز کیا گیا لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے اور فائنیلی گورنمنٹ کو وہ جو ٹیکسیشن ہے اس میں ایجیمٹیشن دینا پڑا ان کو چھوٹ دینی پڑے آگے چل کے انیس سو بیس میں پٹیل کو گجرات میں پردیش کونگریس کمیٹی کا ادھیکشنی اکت کیا گیا اور یہ انیس سو پینتالیس تک رہے ہیں اس پوسٹ پہ اس کے بعد انہوں نے لیگل پریکٹس جو تھی اس کو چھوڑ دیا سوچا کہ ٹھیک ہے اب اس راستے میں کچھ نہیں ہے ہم اب پوری طرح سے دیش کے سوتن ترتہ سنگرہ میں پٹ سپیٹ کریں گے تو انیس سو بیس میں ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور نون کوپریشن مومنٹ میں وہ انیس سو بیس میں جھوڑ گئے انہوں نے اور ان کے بچوں نے ان کے پریوار نے ویسٹن پلوٹس کو جلایا بقاعدہ جلایا جس طرح سے دیش بھر میں انیس سو بیس کے نون کوپریشن مومنٹ میں ہی رہا تھا کہ ویسٹووں ویسٹو کپڑوں کی ہولی جلائی جائے گی اس طرح کے نارے لگے کہ ہم پوری طرح سے برٹش گوڈز کا بوائکوٹ کریں گے تو وہ بوائکوٹ انہوں نے کیا اور اس کے بعد انہوں نے انڈین اٹائر وغیرہ پہننا شروع کر دیا کھاتی کوٹن یہ سب چیزیں پہننی شروع کر دی پورے دیش بھر میں وہ گھومیں تقریباً تین لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ کیا اور ایک پوائنٹ فائف ملین انڈین روپیز کو فنڈ بھی انہوں نے اکٹھا کیا تاکہ پارٹی اور سبتن ترتا سنگرام چل سکیے تو اس طرح سے جو پارٹ سوٹ بوٹ میں رہنے والے پٹیل جو تھے وہ خادی میں آگئے اور اب ان کا مشن تھا بھارت کی آجادی اور بھارت کے سبتن ترتا سنگرام میں ایک اہم رول ادا کرنا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے سال انیس سو تیس میں جب گاندی جی پریزن میں تھے جب مومنٹ چل رہے تھے انڈینی نیشن مومنٹ جو چل رہا تھا اس میں گاندی جی کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو اس سمیں ستیہ گرہ کو پٹیل نے لیڈ کیا ناگپور میں لیڈ کیا اور وہاں پہ انڈین فلیگز کو ہوسٹ کیا جو کی بین تھے اس سمیں اور کافی جگہوں پہ انہوں نے جو ہے بیٹش گورنمنٹ کو یہاں پہ کرٹیسائز کیا پریزنرز کو ریلیز کرنے کے لیے ایک طرح سے مانگ کری ان کو یہاں پہ جیل میں بھی ڈالا گیا کئی بار گاندھی پٹیل نہرو یہ لوگ کئی بار جیل گئے ہیں آپ کو پتا ہے اور کئی بار جتنے بھی ستیاغ رہی رہے ہیں فیڈم سٹیگل کے مومنٹ کے اور چاہے وہ ریولیشنری لیڈرز ہوں چاہے وہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے بھگت سنگھ چندر سے خراجاز تو کبھی پکڑے نہیں گئے لیکن جیسے راج گروہ ہوئے سبحان چندر بھوس ہوئے اور یہ دوسرے گروپ کے لیڈرز سب ہی گئے ہیں چاہے وہ ستیہ گرہی نون کو چاہے وہ ستیہ ہنسا کا مارگ اپنانے والے ہوں چاہے وہ ہنسا کا مارگ اپنانے والے ہوں سب کو بیٹریشنس نے کبھی نہ کبھی جیل میں ڈالائی ہے پھر اس کے بعد انیس سو چوبیس سے انیس سو اٹھائیس کے بیچ میں پٹیل کو پریزیڈنٹ آف ملسپلٹی کومنٹی آف احمد آباد بنایا گیا اس کے بعد اس دور میں وہ ایک پوپولر لیڈر بھی بنتے جا رہے تھے انہوں نے نہ کول دیکھے دیش کی آزادی کے لیے کام کیا ہی لیکن سوشل ریفارمز کے لیے بھی کافی کام کیا انہوں نے انٹیچابلیٹی کو ہٹانے کے لیے کافی کام کیا کاسٹیزم کے خلاف تھے وہ پوری طرح سے الکوہیزم الکوہیزم کے خلاف تھے کہ الکوہیزم جو ہے وہ ہمارے پیڈیوں کو خراب کر رہا ہے اور گلت دشا میں لے جا رہا ہے کاسٹیزم ایک بہت بڑی سمشیہ تھی آج بھی ہے بہت حد تک لیکن اتنی نہیں لیکن تھوڑے کم ہوئی ہے انٹیچابلیٹی کا ایک بہت بڑا ایشو تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کافی سوشل ریفارمز کے لیے کام کیا لوگوں کو ویر کرنے کے لیے کام کیا پھر اس کے بعد سال انیس سو اٹھائیس کے اگر بات کریں تو بردولی جو تعلقہ جا تھا سورت ڈسٹک میں وہاں پہ ایک فیمائن ہوا ایک وہاں پہ اکال پڑھا ایک طرح سے جس کی وجہ سے یہاں کے جو گاؤں کے لوگ تھے اس ایریا کے اس تعلقہ کے لوگ تھے ان کو نہیں فصل اتنی نہیں ہوئی لیکن ان کو زیادہ ٹیکس پہ کرنا پڑ رہا تھا تو ٹیکس کی خلاف وہاں پہ ایجیٹیشن ہوا اور اس ایجیٹیشن میں ستیاغرہ ہوا بیسکلی کہ ستے اور اہنسہ کا راستہ اپنائیں گے ٹیکس نہیں پی کریں گے لیکن نون وولنس کو اپنا راستہ بنائیں گے تو بارہ فروری کو انیس سو اٹھائیس میں یہاں پہ پٹیل کے کول پہ نون کوپریشن مومنٹ ہوا فارمرز نے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنے سے منع کر دی اس کے ریپرکرشنس یہ ہوئے کہ گورنمنٹ کئی سارے فارمرز کو اریسٹ کیا اور ان کی جمین جو ہے بڑے بڑے لیڈر بن چکے تھے وہ آئے سپورٹ میں آئے اور گجرات کے اس چھتر میں انہوں نے سولیڈیٹری دکھائی اور بردولی فارمرز کا ساتھ انہوں نے دیا جس کے بعد تقریباً چھے مہینے تک یہ ایجیٹیشن رہا اور فائنلی اس کا نتیجہ نکلا اگست مہینے میں اور اگست مہینے آتے آتے ایڈمیسٹیشن کو وہ جو لینڈ سیز کری تھی کسانوں کی اس کو لٹانا پڑا اور وہ ٹیکس انکریز کرنے کی بات انہوں نے کی تھی اس کو پوسپونٹ کیا اب اس بردولی ستیاغرہ میں سکسس ہونے کی وجہ سے اور جس طرح سے انہوں نے لیڈرشپ نے بھائی اسی کی وجہ سے ان کو سردار کا ٹائٹل منا چیف کی اپادی ملی یہ دھیان رکھے گا کہاں سے ملی بردولی ستیاغرہ انیس سو اٹھائیس میں اب انیس سو تیس میں گلہ تھے تو ہم دانڈی جائیں گے اور سالٹ بنائیں گے سالٹ بنا کے ساتھ اگرہ کریں گے اور بردولی ستیاغرہ کی سالٹ کی پولیسی کے اوپر سالٹ ٹیکس کی پولیسی کا ویروت جاتا ہے بہت سارے لوگ اس میں گئے اور یہ مارچ نکلا دانڈی کے لیے سابرمتی سے دانڈی تک گیا تو اس میں کافی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ گئے اور یہ ایک ایسا ویروت تھا کہ برٹیشورس کے اوپر چوٹ تھی کافی لوگوں کو یہاں پہ گرفتار کیا گیا دانڈی جی کو بھی کیا گیا پٹیل ان کے ساتھ تھے تو گر پٹیل کو بھی کیا گیا دانڈی پہنچنے سے پہلے ساتھ مرچ انی سوتیس کو ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو ٹرائل کیا گیا کسی ویٹنس اور بینا لوئر کے ان کو ایک طرح سے جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بات نہیں سنی گئی اس کے بعد جون مہینے میں پٹیل کو نکالا گیا جیل سے اس کے بعد انہوں نے کانگریس پریزیڈنس کی پریزیڈنسی کی ایک طرح سے responsibility لی کیونکہ گاندھی تھے پریزیڈنس لیکن ان کو جیل میں تھا تو ان کی اپسنس میں انہوں نے یہ بھومی کا نبھائی اس کے بعد ان کو واپس بھی جیل میں ڈالا گیا واپس arrest کیا گیا تو اس سمیے دانڈی مارچ کے سمیے پہ بھی کافی یہ ایکٹیو تھے پھر ہوتا ہے گاندھی ایرون پیکٹ اب گاندھی ایرون پیکٹ جب ہوتا ہے اس سمیے انڈیا نیشن کانگریس کی جو کراچی ادھیویشن تھا مارچ 1931 کا اس سیشن میں پٹیل اس کے پریزیڈنٹ تھے اور جو گاندھی ایرون پیکٹ سائن ہوا اس کو کانگریس نے اپرو کیا تو اپرو کیا تو بسکلی گاندھی جی کا اپروول تھا یہ ٹرمز کیا تھی اس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اور گاندھی ایرون پیکٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے کئی بار ایکزامز میں بھی پوچھا جاتا ہے اگر تیاری کر رہے ہیں کامپٹیشن کی تو دھیان رکھی گا اس میں ایک آ گیا تھا کہ دیکھئے ایک تو جو انڈیا نیشن کانگریس ہے وہ سیویل ڈیس آبیڈنس مومنٹ کو ختم کر دے گی ویڈرو کر لے گی اور کانگریس کے ایکٹیویٹیز کو یہاں پہ کرو بھی نہیں کیا جائے گا ایکٹیویٹیز کو بیٹیشن اس طرح سے نہیں دبائیں گے اور ان کو پرسیکیوٹ نہیں کریں گے اور جتنے بھی لوگوں کو راجنیتی قیدیوں کو جیل میں رکھا گیا ہے فریڈم فائٹرز کو ان کو چھوڑا جائے گا ایکسیپ دوس او آر ان وائلنس وائلنٹک کرائیں جن لوگوں نے بھی کسی طریقے کی ہنسہ کری ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا بھگت سنگھ راجگرو سکدیو حالانکہ انہوں نے جو چیزیں کری تھی کئی لوگوں نے اس چیز کا ویروت کیا کہ گاندھی جی نے ایرون کے ساتھ جو وائس روئی تھا اس کے ساتھ یہ سمجھو تھا کیسے نہیں کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں چھوڑوایا اور فانسی کیوں نہیں ماف کروائی جو بھگت سنگھ راجگرو سکدیو تھے تو کئی چیزیں تھیں اور انڈین نیشن کانگریس نے بین ہٹایا گیا سال ٹیکس کو ریمون کیا گیا کچھ باتیں تھیں لیکر اور فورین کلوت جو دکانے ہیں جن کو انڈین کانگریس اور کئی جو لیٹرز تھے وہ بند کروا کے بیٹھے تھے آگے ان کو پیسفولی کھولنے اسی دن بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیو کو فاسی بھی ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا منظر سوئے تھے اس سمیں کس طرح سے ان کو چوری چھپے ایک طرح سے ان کی بوڈی بینی لوٹانے کی بات کری تھی اس طرح سے چیزیں ہوئی تھی وہ ایک طریقے کا ٹرمویل تھا کانگریس میں بھی کافی لوگ اس چیز سے نہ خوش تھے کہ گاندی جی نے چیزوں کو کیسے مان لیا تو وہ ایک ایسا پیکٹ تھا لیکن اس میں بھی کہیں پٹیل ان کے ساتھ کھڑے تھے کیونکہ کانگریس کا اپرویل تھا اور کانگریس کی ادھیکش تھا اس سیشن میں پٹیل کر رہی تھے اب راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی ہیں آپ جانتے تین راؤنٹیبل کانفرنس ہوئی ہیں تو ایک راؤنٹیبل کانفرنس اس سمیں لندن میں ہوئی جس میں بھارت کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو اور بیٹیش گورمنٹس کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو بات کرتے تھے کہ کتنی بھارت کو چیزیں آگیا گاندی اور پٹیل جیسے لوگوں نے جب کہا کہ ہم واپس دھرنا دیں گے ستی کریں تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا واپس کر لیا گیا یا اردہ جیل میں ڈالا گیا 1931 1933 کے بیچ گاندی پٹیل ساتھ میں تھے جب پھر آگے چل گاندی جی نے جو انتیچابل تھے ان کے لئے سیپریٹ الیکٹول کی الیکشن کی بات کری فاسٹ تک کی فاسٹ کی کری کہ آج وہ پاس کر لوں جب تک مرت ی نہ آج اس کو بولتے نا تو پٹیل نے بھی ان کا ساتھ دیا اس کے بعد ان کو ناسک جیل میں شیفٹ کر دیا گیا ایک سال کے لیے پٹیل کی میں بات کر رہا ہوں پھر آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف ایکٹ 1935 آیا گورنمنٹ آف ایکٹ 1935 آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے سویدھان کی ایک آگے چل کے بھی آدھار سیلہ بنا وہ ایکٹ اور یہ ایکٹ 1935 میں آیا کونگریس نے اس میں پارٹسپیٹ کرنے اس میں یہ آیا تھا کہ بھارت کے جو لوکل پارٹی ہیں بسکلی کونگریس اور مسلم لیگ ہو یہ کہ پروvincial legislature elections میں پارٹسپیٹ کر سکتی ہیں تو کونگریس نے پارٹسپیٹ کیا سب 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 بڑی پارٹی کی رکمی اُبھر کی آئی گیارہ میں سات پروvincial کونگریس جیتی ہے اور پٹیل نے پارٹی کو چناؤ جیت آنے کیلئے مہت بھومی کا نبھائی کیونکہ پارٹی کو چناؤ جیت کے لئے کیمپین بھی کرنی پڑتی ہے فانڈ بھی رائز کرنے پڑتے ہیں کونگریس کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے کون جیت کھا پہ کھڑا آپ جانتے لائیڈ پاورز کی طرف سے لڑ رہے تھے تو اس کی طرف سے لڑیں گے بھارت کے کافی لیڈرز نے اس چیز کا ویرود کیا پروٹیسٹ کیا اور کئی لیڈرز کو یہاں پہ جیل میں ڈالا گیا اور اس میں پٹیل گاندی وغیرہ سب تھے اور دوسری دھان جو ہے وہ یوروپ کی طرف ہے جرمانی کی طرف ہے ہم کیوں نہ جرمانی کا ساتھ دے کے یا کسی ایسی جاپان کا ساتھ لے کے ہم ان کو بھارت سے بھگا دیتے تو یہ پلان اُدھر سے چل رہا تھا پٹیل گاندی وغیرہ ہیٹلر کی مدل لینی چیئے جاپان کی مدل لیکن کہے تھا کہ ہم نہ بیجن کو لیکن سنا گئی بھارت کی سنا گئی کافی بھارت کی سوڈر مارے گئے اس میں پھر سیویل ڈیسویل ڈیسویڈنس کی بات کہا کہ سب اپنا ستی اگرہ کرو ہر جگہ اپنا ستی اگرہ کرو ایسا نہیں کہ کوئی ایک جوٹ ستی اگرہ کرو گئی تو آپ جلدی گرفتار کر لیا جائے ایک کا ختم ہو دوسرا کر لو تیسرا کر ایسا کر ستی اگرہ کرو سارے دیش میں تو کئی سارے لیڈرز کو یہاں پہ جیل میں ڈالا گیا پٹیل کو بھی جیل میں ڈالا گیا اس کے بعد 29 اکٹوبر 1931 میں ان کو ایک بار کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا ان کی health problems کے وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے لیکن آگے چل کے سال 1924 میں اگست مہینے میں بھارت میں quit india moment بھی شروع ہو گیا india national congress اور گاندھی جی leadership میں بھارت شروع ہوا اس میں بہت سار leaders کو جیل میں ڈالا گیا گست کو ہی ڈال دیا ایک دن بعد ہی جب یہ quit ڈیوی ہوا اس کے بعد ان کو جیل میں رکھا گیا اور 1945 میں دوسرا اشید ختم ہونے کے بعد ان کو جیل سے ریلیز کیا گیا اس کے بعد بھارت آجاد ہوا بھارت کی آجاد ہوا بھارت بھارت کی آجاد بھارت بھارت کمجور بھی ہوا اور تمام چیزوں کی وجہ سے بھارت آجاد ہو رہا تھا اور اس سمیں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ آئی بھارت بٹوارہ ہوگا اور دو دیش بنیں گے ایک تو پاکستان جو کی ایک مسلم دیش بنے گا مسلم جہاں پہ پوپولیشن زیادہ ہوگی وہاں پہ دیش بنے گا ریلیجیس پوائنٹ آف یو پہ ریلیجن کے آدھار پہ دیش بنے گا جس کی مانگ کری جاری تھی مسلم لیگ کے دورہ ان کا لیڈر محمد علی جنہ وہ ایک سیپریٹس آف انڈیا وہ ویڈیو آپ جرور دیکھ گا اس میں صرف جنہ کو کہہ دینا کیونکہ وہ پاکستان میں چلا گیا اور پاکستان کا تھا اور اس نے وہ پہلا وہاں کا پریمیئر بنا تو یہ بھی بات نہیں ہے بہت سے لوگ اس میں ریسپونسبل تھے لیکن صرف پارٹیشن کی بات نہیں بات ہے کہ اس بٹوارے میں کیا کچھ ہوا کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگر جانا پڑھا تیاز کا سب سے بڑا ایک مومنٹ ہوا وہ ادھر سے ادھر جیسے کہہ سکتے ہیں مائیگریشن تو وہ جو چیز تھی وہ پارٹیشن کا جور تھا اس سمیں پٹیل کیا کر رہے تھے یہ ہم بات کریں گے کیونکہ انترین گورنمنٹ بنی اور وہاں پہ پٹیل اوپردہان منتری بھی تھے اور گرہ منتری بھی تھے تو کہیں نہ کہیں اس کی پنجاب میں پاکستان کے لاہور والے حصوں میں اور کافی حصوں میں ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ہندو مسلم رائٹس ہو رہے تھے بنگول میں ہو رہا تھا پنجاب والے حصے میں ہو رہا تھا کئی جگہ پہ اس طرح سے ایتھنک کلنسنگ ہو رہی تھی کہ آپس میں لوگ اس طرح سے سیپرٹ کنٹری بنا دو یہ جو جنہ چاہتا ہے ریلیزیس پریفرینس کے آدھار پہ سیپرٹ ڈومیننٹ ڈویشن والا دیش چاہتا ہے اس کو دے دو یہ بات کہیں اور یہ بات دیکھئے میں پٹیل کی جو کانگریس میٹنگ میں جو بات چھی اس کی آپ کو بتاتا ہوں کی 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 انہوں ہرہوی بردہ چوئیس بیٹوین دی ون ڈیویزن اور مینی ڈیویزن کی کوئی چاہتا کہ بھارت کا بٹوارہ ہو میرا دل بہت بھاری ہو رکھتا ہے ہمارے پاس کیا چوئیس ہے یا تو ہم ایک ڈیویزن کریں یعنی ایک بٹوارہ بھارت پاکستان بنائیں یا تم بھارت بنائزرا we emotional and sentimentality the working community has not acted out of fear but I am afraid of one thing that all our toil and hard work of these many years might go waste or prove unfruitful my nine month of in office have completely disillusion disillusioned me regarding the support supposed merits of the cabinet mission plan the communal veto given to the league in the mission plan would have blocked India's progress in every states انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے پسلے کچھ مہینوں میں کام کیا ہے اور ہمارے دش میں جس طرح سے ہم نے آجادی حاصل کریا ہے جتنا ہمارا ہارڈ ور پچھلے کچھ سالوں کا وہ سب کچھ unfruitful ہو جائے گا یا west ہو جائے گا کیونکہ جس طریقے سے communal system یہاں پہ مسلم league میں میں نے دیکھا ہے mission plan چلے ہیں جس طریقے کی communal بھاشن دیے گئے ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ whether we like it or not de facto Pakistan already exists in the Punjab ایک de facto Pakistan مطلب بنا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہے ایک مسلم area ہے Bengal میں ایک مسلم area ہے پنجاب میں جو کہتا ہے کہ ہم تو پاکستان ہیں ہم تو بھارت کے ساتھ ہی نہیں ہے ہم ہے ہی نہیں ہم تو الگ دیش بنیں گے under the circumstances I would prefer de jure Pakistan de jure مطلب کی legal طور پہ ہی پاکستان بنا دیں which may make the league more responsible freedom is coming we have 75 to 80 percent of India which we can make strong with our genius genius the league can develop the rest of country یہ ٹھیک ہے اب league کے پاس کم سے کم responsibility دے کے ڈیجور پاکستان بنا دو اور freedom آ رہی ہے دوستو 35-80 percent دیش جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا بھارت کا part رہے گا اور باقی جو بچا ہوا ہے اس سے پاکستان اور مسلم league اپنا دیش بنا سکتے ہیں یہ بات کہی یعنی کی بیسکلی پٹیل بھی ویواش ہو گئے اس حالات کو دیکھتے ہوئے کہ partition of India is inevitable وہ ہونا ہی ہونا ہے گاندھی اور other leaders totally against تھے partition کئی بار گاندھی جی کو responsible ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ وہ partition پاکش میں تھے پاکش میں نہیں تھے لیکن کچھ decisions اور کچھ چیزیں جو ہیں گاندھی جی ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی responsible تھے کہیں نہ کہیں ایسی بات ہیں گاندھی جی نے discuss کیا پٹیل جی کے ساتھ private meetings میں کنونس کیا کہ کانگریس اور مسلم leagues کی alliance government نہیں چلا سکتی برک نہیں کرے گا سیویل وار ہو جائے گا دیش میں اس سے اچھائی پارٹیشن ہو جائے انڈیا پاکستان بنے لیکن انڈیا پاکستان بننے کے دوران بھی mass scale پہ communal rights ہوئے پٹیل نے کوشش کری کہ کسی بھی طرح سے پیس ہو سیفٹی بنی رہے ریفیوز کے لیے لیکن ماحول بہت جیدہ خراب ہو گیا تھا دونوں دیشوں میں کہیں نہ کہیں low and order کی بہت بڑی کمی اور سکھوں کی مار مار کے کٹ 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 کے بھر کے بھارت میں بھی ریٹیلییشن میں بھارت میں بہت سے جگہوں پہ اسی چیزے ہوئی بہت برا دور تھا وہ بھارت آجادی ہوا تھا اور آجادی کے بعد اتنا بڑا اسکار ملا کم سے کم دو اسٹیٹس میں بہت اور انہوں نے آرمی کو بھی بلایا ساؤتھ انڈین ریزیمنٹس کو بھی بلایا کہ سیچیوشن کو بس ایسے کنٹرل کیا جائے سیچیوشن کو کافی لمبا سمیل لگا کنٹرل کرنے میں بھارت میں یہ پارٹیشن پلان وغیرہ ہونے کے بعد بھارت پاکستان کا پارٹیشن لیکن بنے کون آپ سب جانتے کہ پہلے پردھان منتری بنے جوار لال دیلو سوال یہ آتا ہے کہ سردار واللہ بھائی پہلے پردھان منتری کیوں نہیں بنے دیکھیں دو جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ پہلے چنے ہوئے پردھان منتری کے طور پر تو پٹیل بن نہیں سکتی تھے کیونکہ بھائی کا سویدھان لکھا گیا اور implement ہوا 26 جنروری 1950 کو پوری طرح سے لگ ہو 26 جنروری 1950 کو جب سویدھان لکھا گیا اور اس کے بعد بھائی جب چناؤ ہوئی چناؤ پر کری تو وہ ہوئی ہیں 1921 میں 1922 میں پہلی سرکار بنی ہے 1922 میں جب سرکار بنی ہے اور سرکار بننے میں کے بعد ہی وہاں پہ پرلیمنٹری آئیں گے ایم پی آئیں گے اور ایم پی ہی اپنا لیڈر چننے گے جو پردھان منتری بنے گا اور یہ سب چیزیں election 1922 میں ہوئے مارس 1922 تک چلے لیکن یہ سب چیزیں پٹیل صاحب کی مرتیو کے بعد ہوا ہے پٹیل صاحب کی مرتیو 1950 میں ہو گئی تھی ایک سال تین مہینے بیتنے کے بعد یہ سب چیزیں ہوئی ہیں پٹیل پہلے چننے ہوئے پردھان منتری تو ہوئی نہیں سکتے جس جنت جس چہرے کے لئے ووٹ کرے وہ پٹیل نہیں ہو سکتے تھی کیونکہ شناؤ باد میں ہوئے اور پٹیل صاحب پہلے ہی گجر چکے تھے لیکن یہ بات آتی ہے سوال یہ بنتا ہے جو من بننا چاہیے کہ وہ پہلے انتریم پرائیم منیسٹر کیوں نہیں تھے جو نہ بنے مطلب انیس سو دیش انیس سو سیتالیس میں آجاد ہوئا تو انیس سو سیتالیس سے انیس سو پچاس کے بیچ میں جو انتریم گورویرمنٹ چل رہی تھی اس میں پٹیل کیوں نہیں بنے اس میں پٹیل کو بننا چاہیے تھا یہ لوگ بہت کہتے ہیں تو ستمبر انیس سو چھانیس میں اگر بات کریں اس کی شروعات وہاں سے ہوتے ستمبر دو ستمبر انیس سو چھانیس کو بات یہ آتی ہے کہ انتریم کیبینیٹ بنانے کا جو کام ہے وہ اس ریٹی کو دیا جاتا ہے جو دیا جانا تھا جو انڈیان نیشنل کانگریس کو چلا رہا کیونکہ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بھارت کی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ بیٹیش حکومت انڈیان نیشنل کانگریس کو دیکھ رہی تھی تو اس کے پریزیڈنٹ کو بلائے جا رہا تھا کہ وہ آکے انتریم کیبینیٹ کو استعمال کریں اور خود پردام منتری بنے اور اس میں پریزیڈنٹ کون تھے انڈیان نیشنل کانگریس اور نیشنل کیوں تھے کیونکہ مہاتمہ گاندی کا پورا سپورٹ تھا آدھر وائز تو یہاں پہ پٹیل ہوتے دیکھیں انیس سو چھانیس میں یہ چناؤ ہوا کہ انڈیان نیشنل کانگریس کا پریزیڈنٹ کون ہوگا اور اس میں پی سی سی جو پردیش کانگریس کمیٹی کی جو چناؤ ہوا الیکٹرول کولیج ہوا جس کا سسٹم چلتا آ رہا تھا کانگریس کے اندر تو اس میں یہ تھا کہ جو اس کو چننیں گے وہ ہی بنے گا وہ پریزیڈنٹ بنے گا اور آگے چل کے وہ پردھان منتری بھی بن تو پندرہ کانگریس کمیٹی کی جو پی سی سی کی جو کمیٹی تھی اس میں سے بارہ نے سردار پٹیل کو سپورٹ کیا سردار پٹیل کو پہلا ہمارا پردھان منتری بھی ہونا چاہی اور باقی جو تین تھے انہوں نے abstین کر دیا انہوں نے پٹیل کے ساتھ تھی وہ ان اپوز تھے کسی نے ان کا ورود نہیں کیا کسی نے ان کے خلاف ووٹنگ نہیں کی تو بیسکلی جوالال نیرو کے پکش میں تو ایک بھی ووٹ نہیں تھا کوئی نہیں تھا اور یہ نومینیشن بھرنا تھا نومینیشن شروعات میں تو فائل بھی نہیں کیا لیٹ بھی کیا بعد میں لیٹ بڑا گیا تو نہرو کا یہاں پہ پریزیڈنٹ بننا اگر کانگریس کے اس پرستاو دستاو جو نیم جو تھے اس کے حساب سے تو illegal تھا کسی نے ان کا نام فوروڈ نہیں کیا تھا کافی لمبی کہانی ہے میں الگ لگ آپ بتاؤں گا جن جب میں سپر نام آگے نہیں لیا ہے کچھ میمبر نے کہا ہے لیکن آپ پکش میں بہومت نہیں ہے آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے یعنی آپ پرائیم نیسٹر بھی نہیں بن پاؤ گیا تو یہ بات تھی لیکن جو جو جیدہ مہتو کانشی تھے اسے مانا جاتا ہے اور وہ پردھان منتری کے لیے مانا جاتا ہے دیکھیں ویسے تو جب دو لوگ ہوتے اس میں کہیں نہ کہیں ایک کی طرف کم ہو جاتا لیکن نہرو اور پٹیل دونوں ان کے بہت قریبی تھے بہت اچھے ڈیسائپل تھے لیکن گاندی نے یہ تیع کیا کہ نہرو کا نام آگے لیا جائے اور انہوں نے پٹیل کو کہا کہ آپ اپنا نام ویڈرو کر لیجئے آپ پریزیڈنسی میں کھڑے ہی مت ہوئی تو پٹیل نے ان کی بات کو پوری طرح سے مان لیا بینا کسی چیز کچھ کہے کچھ کہا بھی ہوگا جو بھی ہے میں بیسیکلی ان کی بات کو مان لیا اور مان لیا ایک بار میں مان لیا اللہ بھائی پٹیل نے کہا کہ ٹھیک جو بنا دیا جائے کمریس پریزیڈنٹ جو تیہ تھا کہ آگے چل کے ان کو پردھان مطلی بننا ہی ہو تھا جو بھی پریزیڈنٹ بن پٹیل نے یہ چیز بڑی آرام سے سوئی کر لی مطلعہ ان کو پدھ کا لالچ نہیں تھا ورنہ تو ان کے پاس اتنا سمرتھن تھا تو وہ بن سکتے تھے کوئی نہیں روک سکتا تھا گاندی کا بہت بڑا اورہ تھا لیکن اگر سب ہی کمیٹیز نے سب پی سی 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 نے دیکلیر کر دیا تھا تو وہ بن سکتے تھے لیکن وہ بنے پہلے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر اور بھارت کے پہلے گرہ ستری پٹھیل بن گئے اب ان کے پاس یہ تھا کہ سب سے بڑی ان کے سامنے چنوتی کیا تھی بھارت کے اندر جو پرنسلی سٹیٹس ہیں تقریبا دیکھیں الگ لگ باتیں نمبر بتا جاتا ہے 545 565 582 اتنی ریاستے تھی ساڑھے 500 سے زیادہ ریاستے تھی بھارت میں ریاستے یعنی پرنسلی سٹیٹس جہاں پہ کہیں نہ کہیں وہاں کے اندر کوئی حکومت چل رہی تھی کوئی راجہ رجوڑہ کام کر رہا تھا اب ان کے پاس یہ چوئیز تھی راجہ رجوڑہ کے پاس برٹیش گورنمنٹ نے تو کھائی دیا کہ جن جن حصو پہ ڈائریکٹ لی برٹین کا کنٹرول ہے وہ تو بھارت اور پاکستان بن گئے ان کا دیویجن ہو گیا لیکن جہاں پہ ڈائریکٹ لی نہیں ہے تو وہاں پہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں یعنی بھارت میں پتر اور پاکستان کا اویلے پتر بنا تو اس کو سائن کر دے گا وہ بھارت اور پاکستان میں مل جائے گا باقی انڈیپینڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں اس میں کافی انسٹینٹی ہوئی کافی سارے ایسے رجوارے تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ رہیں گے ہم تو اپنا سیپرنٹ دیش بنانا لیں گے یوروپ جیسے چھوٹے چھوٹے دیش ہم بھی بن جائیں گے لیکن ایسا بھارت کی جیوگرافی میں اور بھارت کی جس طریقے کی راجنیت اس میں سنبھاؤ نہیں تھا کیونکہ دیکھو پورے دیش کے لوگوں نے سوید 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 راجہ راجواروں کے ادھین نہیں رہنے والے تھے تو بہت سے لوگوں کے پریشر میں آکے راجہ رجواروں نے بھارت کے ویلے پتر اور پاکستان کے چھتر میں پاکستان کے ویلے پتر پر سائن کر دیا لیکن کچھ منع بھی کر رہے تھے تو یہ پٹیل کے سامنے سب سے بڑا تاز کیے تھا کہ ان پر سٹیٹ کو کیسے جوڑا جائے آپ دیکھیں پری پارٹیشن کا بھارت میں 1947 سے پہلے کیا تھا آپ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو یلو کلر میں برٹیش نظر آ رہے یعنی برٹیش کا جہاں پہ داریکٹ کنٹرول تھا سینٹر باقی بھارت کے اوپر بھئی برٹیش کا کنٹرول تھا لیکن ان ڈائریکٹ تھا ان کے راجہ رجوار کو ماننی تو برٹیش کی پڑتی تھی لیکن یہاں پہ ریاست تھی جس راجہ ہوا کرتے تھے یہاں پہ جمہ کشمیر دیکھ لی بلوش جستان گزرات میں دیکھ دیکھ آپ جانتے ہیں کس طریقے کی تصویر ہے کیسی ہے بھائی کی تصویر کیسی ہے نا یہ تصویر بنانے کے لیے سب سے بہت کس نے نمائے پٹیل صاحب نے نمائے اس کی ابھی ہم بات کریں تو انہوں نے یونیفکیشن کرنے میں کیسے کیا ان پانس سو پیس سٹ سے زیادہ ریاستوں کو انڈین کے جو راجہ تھے یہاں کے جو نواب تھے نجام تھے ہیدر آباد میں نجام جونہگر میں نواب وہ پاکستان میں ملنا چاہتے تھے کیونکہ وہ مسلم تھے اب ہیدر آباد میں تو میجورٹی او پوپولیشن زیادہ مسلم تھی تو اس کا تو ایک طریقے سے وہ پاکستان کے چیز کو سوٹ کرتا تھا کہ پاکستان کا یہی تھا جہاں پہ میجورٹی پوپولیشن مسلم ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوگا لیکن وہ بھارت کے بیچ میں پڑتا ہے کہاں سکتے یہاں کا نظام کتنی بڑی بیوکوفی بات کر رہا تھا آپ سوچیں کہ یہ بھارت کے بیچ پاکستان میں ملنا چاہتی ہوئی نہیں جمہ اور کشمیر وہاں پہ چھتروں میں پوپولیشن تھی جیدہ میجورٹی پوپولیشن اگر مسلم کی تھی لیکن وہاں پہ ہندو بھی تھے وہاں پہ بود بھی تھے تو کافی بڑا چھتر تھا تو وہاں کا راجہ ہندو تھا ہری شنگ وہ سپریٹ رہنا چاہتا تھا تو کافی ان کو ملانا تھا اور بھارت کو یونیفائیڈ کرنا تھا ان کا مقصد یہ تھا انہوں نے بہت سارے ایفرٹس کی اور انٹیگیٹ کی اور اس کہانی کو پورا اگر آپ جار نا ہے تو یہ بک ہے بھارت کے ایک بہت ہی یوگ یہ بڑے ہی نام چن یہ ایک سیویل سیرونٹ تھے جو بیٹیشن کی دور میں بھی کام کرتے ہیں آجاد بھارت میں بھی کام کرتے ہیں پتیل صاحب کے ساتھ کام کیا ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے لکھی کہ کس طرح سے کیسے ساری ریاستوں کو جوڑا تو یہ بک پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں جب آجاد ہو گیا تھا دیش تب یہ کچھ حصے تو اس پاکستان بن گئے اس پاکستان ہوئے پاکستان دونوں طرف تھا آج بھانگلہ دیش ہے وہ بھی اس پاکستان تھا جس کو بعد میں بھارت اور پاکستان 711 کی لڑائی کے بعد بھانگلہ دیش بنایا گیا تو یہاں پر ریاستے دیکھئے بھارت بن چکا تھا کشمیر یہ ہے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو انڈیپینڈنٹ رہوں گا ٹھیک ہے میں تو نہ بھارت میں ملنا چاہتا ہوں پاکستان میں ملنا چاہتا ہوں ہری شنگ کی اچھا تھی یہ گزرات والا چاہتا تھا پاکستان میں ملنا یہاں اور ہیدر آباد والا بھی چاہتا تھا نہیں جاؤ یہ چیز اب کیسے اس کو روکنا ہے اس کے لئے کام کیا کس طرح سے کشمیر میں دیکھے کیا تھا کہ ہندو راجہ تھی مہار راجہ ہری سنگ اور جیدر پوپلیشن مسلم تھی جیدر اب ان کیا تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا بھارت میں کیوں نہیں ملنا چاہتا یا پاکستان میں کیونی ملنا چاہتا اس کی یہ تھی کہ اگر میں بھارت میں ملنا چاہوں گا تو یہاں کی زیادہ آبادی مسلم آبادی ہے اور وہ اس کا ویرود کرے گی اور ملنے نہیں دیا جائے گا ہو سکتا ہے اس چیز کا ویرود ہو اور میری کوئی یہاں پہ پہ پہچان نہیں مل گیا کسی بھی طریقے سے تو وہ پہ تو جن ہے اور وہ ایک ہندو راجہ کو کسی بھی طریقے سے سوئی گلگٹ بلکستان آج کے سمیں پاکستان نے اوکیپائی کر رہا ہے اس چھتر کو یہ سم چھتر اور کافی بڑا چھتر تھا آج کا جمہو اور کشمیر اور آپ کا یہ والا حصہ جو اسے آج کیا کہتے ہیں لدھاک والا حصہ جو بھی اس کے اندر تھا ستمبر 1947 میں پاکستان نے کیا ایک بہت بڑی مرک تابعی اور حرامی پناہ بھی کیا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ کابیلائیوں کو اپنے دیش کے سینہ کے لوگوں کو کپڑوں میں سیویل ڈریس میں کہا کہ کشمیر کو کشمیر کو انویڈ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں کری بڑی سکو چھین لے گا تو اس نے کہا میری مدد کروں پٹیل اور نہرو صاحب سے گوھار لگئی مدد کی لیکن پٹیل اور نہرو صاحب نے کہا کہ سیدھی بات آپ بھارت کا حصہ نہیں بھارت پہ بھلے ہی نہیں کیا اگر آپ بھلے پتر کو سائن کر دیتے ہو بھارت 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 نے جا کے اس territory کو ریکلیم کیا بہت سارا حصہ جو ہے وہاں پہ پھر سیز فائر ہو گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ حصہ پاکستان نے کھپائی کر لیا اور آج بھی بھارت کا ہی ہونا چیئے تھا بھارت کا ہی ہے لیکن پاکستان نے اس کو بھارت کر رکھا ہے ہم بھارت کا نقشہ یہ دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کشمیر حصے کو یہ پاکستان نے اکیپائی کر رکھا ہے اور چائنہ نے اکیپائی کر رکھا ہے بھارت اسی جہتے کو ایڈن سٹیٹ کرتا ہے جو آپ کو وائٹ ویڈیوز بناتا ہوں کئی بار اور کئی بار سپورٹ نہیں کرتا کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ کشمیر پورا ہمارا ہے لیکن کیا ہے ہر ایک میپ اس طرح سے نہیں ملتا بھارت میں بنائے ہوئے اور میپ تو مجھے بنانا آتا نہیں کہ میں اس طرح سے بنا دوں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مائپ لے نہیں پڑتا ہے تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ نہ کچھ حصہ بھوپال والا کچھ ٹائم بھی کچھ سمن اس نے کیا تھا اور ادھر جمہ کشمیر یہ بھی کسی میں ملنے کیلئے تیار نہیں تھا اس کے بعد یہاں کا حصہ ہے کچھ یہ پاکستان میں ملاباد میں لیکن شروعات میں تیار نہیں تھا یہ جونہ گڑھ والا حصہ یہ سب چیزیں تھی اور آج پاکستان اتنا بڑا ہو گیا یہ کشمیر کو الیگلی ہوگی کرنے کے بعد اتنا بڑا چھتر اس کے پاس ہو گیا لیکن ادھر جو حیدر آباد ہوئے بھوپال ہے یا جونہ گڑھ ہے اس کو بھارت نے اپنے پاس رکھا کیسے جونہ جونہ جو پرنسل پر سائن کروں اور اس نے ماؤنٹ بیٹن کا view تھا اس نے کہا تھا کہ جونہ گڑھ جونہ جو پاکستان میں نہیں مل سکتا بیچ میں سمندر آجاتا تکت ہوگی بھارت کے ساتھ آپ کو ریلیشن بنانے چیز لیکن اس بات کو من کرتی اور کہ ستمبر پندرہ ہوگی میں نواب کا اور کہا ہم تو نہیں ملے پاکستان تو اس کی وجہ سے نواب ڈر گیا آرمی بھارت کی پہنچنے والی تھے وہاں پہ 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 بھارت چھوڑ گئی کہا جاتا ہے نواب جو ہے اپنے جتنے بھی جانور تھے کتے وغیرہ تھے ان کو لے گیا ساتھ میں اپنی بیگم کو چھوڑ گئے ہیں اس طریقے بھی کہانی آئیں نواب کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا بیوکوف سا وقتی تھا وہ پاکستان چلا گیا وہاں پہ کوئی جیادہ اس کو ریسپیکٹ آگی ملی نہیں کیونکہ جنگر اس کے ہاتھ میں تھا نہیں کچھ تھا نہیں وہ تو اب یہاں پہ پٹیل نے سوچا کہ یہاں پہ کر رہی تھے پلی بی سائٹ مطلب ایک ترکی کا ریفرینڈم ایک طریقی کا چناؤ جس میں جنگر یہ پاکستان میں ملو یہاں کی population جو ہے وہ ہندو population تھی مسلم population بھی کچھ ہتر میں لیکن ہندو population تھی یہاں پہ کافی بڑی ہندو population تھی تو اس نے منع کر دیا کہ پاکستان میں ملو اب یہ وقت پاکستان میں ملنا چاہتے بتاؤ بھارت کی جمین کو پار کر کے پاکستان ایمپوسیبل تھا اور پٹیل جیسے وقتی کی ہوتے ہو سکتا تو اب سوچا کہ یہاں تو کچھ الگ کرنا پڑے گا الگ کرنے کے لئے پٹیل نے کہا کہ ہم بیجنگ اپنی سینہ کو ہیدراباد میں بہت زیادہ وائلنس ہوری تھی ہندوز کو ٹارگٹ کیا رہا تھا یہاں کی حکومت کے پڑا اور انہوں نے یہاں پہ ہندو کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اور انڈیا میں ہیدراباد کا ویلے کرنے کے لئے ستمبر تیرہ انیسو اٹھالیس کو اپریشن پولو لانچ کیا گیا بھارت کی سینہ جو ہیدراباد پہنچی اور انہوں نے انکاؤنٹر کیا اور اس کے بعد ہیدراباد کی سینہ کتنے دیر ٹک پائی گی اس لئے بھارت کی سینہ کے سامنے اس سامنے ہیدراباد جو بھارت سنگے ستبر 1948 بیسکلی سارے پرنسس کو کسی کو درہ کسی دھمکا کسی کو پیار سے کسی کو بھارت کا بنا لیا چیمبر آف ونس جو ہے وہ نکھٹے ہو گئے سب نے کہ دیا کہ بھارت کا حصہ ہے ہم اور حصہ بن گے اور یہ سب سے بڑی مہتپون بھومکہ تھی پٹیل کی زیون کا سب سے بڑا کام ہے انہوں نے بھارت کو ایک جوٹ کیا پٹیل نے سومناث مندر بنوایا سومناث مندر کو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کئی بار اٹیک ہوئے اس میں جو سولو آٹیک تھا کیا نام تھا سوکتی کا جس نے سولو آٹیک کیا تھا بھارت کے سترہ آٹیک کیا تھے سترہ میں سے سولو آٹیک جو کیا تھا محمد گزنوی محمد گزنوی نے اس کو توڑوایا تھا سومناث مندر کو بھارت کی بہت بڑی پہچان تھی بہت بڑی پرتشتہ کا پارٹ تھا بھارت کی وراثت تھی تو اس کو واپس سوراشت بنوانے میں بھی اس کے بعد پٹیل صاحب کو گاندھی جی کے اسیسنیشن کے سمیں پہ ایک بار ہارٹ میں ایڈمیٹ تھے لیکن بھارت کا سویدھان بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا لیکن چناؤ کو نہیں دیکھا چناؤ میں آگے پرٹسپیٹ نہیں کر پائے اور میں بھی آگے چل کے پرلیمنٹ ایرین ان کو پردار منتری بناتے یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے پٹیل کو کیوں نہیں سپورٹ ہو سکتا ہے کیونکہ پٹیل بیمار تھے ایزڈ ہو چکے تھے اور گاندی یہ چاہتے ہوں کہیں نہ کہیں جہال نہ جو کی ایک ینگ وقتی ہے اور وہ بھارت کو کچھ دس بارہ سال پندرہ سال کے لیے سنبھال سکتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ شروعاتی پردھان مطی تھوڑا سا پٹیل گرہ منتری بن گئے اور گرہ منتری رہتے ہیں انہوں نے کیا کمال کام کیا لگے سی کہ اگر بات کریں تو سردار پٹیل نیشنل میموریل اوپن کیا گیا موتی شاہی محل اہداباد سردار واللہ بھائی پٹیل نیشنل میوجیم بنایا گیا اور اس کے بعد سردار سروہ ڈیم بنایا گیا کئی ان کے نام پر نام رکھے گئے انٹرنیشنل ائرپورٹ احمد آباد جو ہے سیرول اکیڈویز انسٹیوٹ پٹیل کے نام کے بعد اس کے بعد بھارت رہت نے ان کو ملا انیس سو اکیانوہ میں مرنو پرانت ملا ان کی مرتیوں کے بعد ملا ہائیت سیولین آورڈ ہے بھارت اس کے بعد راشتی ایک تا دیوس اور نیشن ہم مناتے ہیں یہ دو ہزار چودہ میں ڈیکلیر کیا تھا بھارت کی اسی سرکار نے جو ابھی نیندر مدیجی کی سرکار ہے جب دوسرے ٹرم میں پہلے ٹرم میں تھی اس کے بعد اسی سرکار کے سمعے پہ سٹیچو آف یونیٹی کو بنوایا گیا جو کی بھارت کی سب سے بڑی مرتی ہے دنیا کی سب سے بڑی مرتیوں میں مرتی ہے ابھی تک ابھی اور بن رہی ہیں وہ دیکھے ریکوڈ تو ٹوٹے رہتے ہیں ایک سو بیانسی میٹر اونچی ہے نو سو ستانو میٹر ہوتا ہے اور یہ اس میں تقریباً تین ہزار کروڑ کا بجٹ لگا بھارت کو اس کو بنوانے میں اور یہ سٹیچو آف لیبرٹی جو ہے اس کو یونیٹی سوری یونیٹی جو ہے اس کو بنانا اور اس کے آس پاس ایک بڑا کولڈور بنائے گئے کہ یہاں پہ لوگ جا کے اس کو دیکھیں تو یہ بھی ایک ان کی آپ دیکھ سکتے لگیسی کا ہی پارٹ ہے کیونکہ اتنے بڑے لیڈر تھے تو اس سموان میں ان کے لئے بنائے گئے آففولی آپ کو پٹیل صاحب کے جیون کی بارے میں سب چیزیں اچھے سے پتہ چلیے ہوں گی ان کو آپ سمجھ پائیں کہ کس طریقے کی وہ داؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ان ویڈیوز کی پیڈی ایس مل جائیں ان سے ریٹیڈ ویڈیو لیکچر سکور بھی مل جائیں اور ساتھ ہی آپ سکسس پلس اکیڈمی کی پریمیم کورس کو بھی آپ پہ ایکسس کر سکتے ہیں بہت اپروپیٹ پرائس جن میں آپ کو ویڈیو لیکچرز ان سے ریٹیڈ پیڈی ایف نورز اور ٹیس بھی مہیا کرائے جاتے ہیں اور سکس پلس اکیڈمی کے باقی پلیٹ فرمز بھی ہیں یہاں پہ بھی آپ سمی سمی پہ انفرمی چیزیں مل دی رہتی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کے پہ دیکھ